مہترم خواتین و حضرات پیغام تراویہ کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں چودہ ہونے پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام چودہ ہونے پارہ تو یہاں سے شروع ہوتا لیکن ایک آیت ترہم پارے کے آخیر میں ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ ہے ترہم پارے کے آخیر میں ایک آیت تھی کہ اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور واضح قرآن کی نشانیاں ہیں تو قرآن کریم کے بارے میں یہ ذکر ہے چودہ ہونے پارے شروع ہوتا ہے اس دن کافر لوگ تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے آپ اس کو کھاتا پیتا اور آرزوں میں تمناوں میں مست چھوڑ دیجئے انقریب پتا چل جائے گا اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے انہیں ڈرنا چاہیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا سخت سزا دے گا اس لئے توبہ استغفار کریں اب آگے آیت نمبر نو کے اندر ہے بے شک ہم ہی نے ذکر کو اتارا ہے یعنی قرآن کو اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے آپ غور کریں کتابوں کے ذریعے حفاظت ہو رہی ہے سینوں کے ذریعے حفاظت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے آپ غور کر لیں پوری دنیا سے قرآن کو نکال لیا جائے لیکن سینوں سے نکالا نہیں جا سکتا دوبارہ اپنی اصل حالت میں لے آئے گا اس لئے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے قرآن کو پڑھئے یہ پڑھنا بھی اس پر عمل کرنا بھی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے یہ سورہ مکی ہے تو اللہ تعالیٰ توحید کا تذکرہ کرے گا کچھ واقعات بتائے گا اب آئیے غور کرتے چلے اللہ نے کہا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجَ وَزَيِّنَّا هَلِ النَّاظِرِينَ وَحَافِظْنَا هَمِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہم نے آسمان کو برجوں والا بنایا ہے اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے تو ستاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو زینت بکشی ہے تو ستارے جو ہیں آسمان کی خوبصورتی کے لیے نمبر ایک نمبر دو شیطان کو مارنے کا ایک آلہ ہے نمبر تین راستہ اس کے ذریعے نظر آتا ہے آپ دیکھ لیجئے جہاں لائٹ نہ ہو ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں پھر آگے زمین کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا پہاڑ کو اللہ نے گاڑ دیا یہ پہاڑ جو ہمیں نظر آرہا مغ کی طرح کیل کی طرح ہے جتنا اوپر ہے اتنا نیچے بھی دھسا ہوا ہے پھر آگے اللہ نے کہا اور ہم بوجھل ہوایں بھیستے ہیں اس کے ذریعے سے بارش نازل ہوتی ہے اور ہم تم کو پلاتے ہیں تم خزانہ جمع نہیں کر سکتے اور تم پانی کو جمع نہیں کر سکتے ہم اور آپ لاکھ چاہیں پانی کو جمع کرنا نہیں کر سکتے تو پلانے والا اللہ کھلانے والا اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اب آگے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جب نکال دیا جنت سے تو اس نے اللہ سے محلت مانگی آیت نمبر 36, 37 اور 38 پہ غور کیجئے قَالَ رَبِّ فَانْظِرْنِيَ الٰى يُوْمَ يُبَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ الٰى يُوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومَ ابلیس نے یہ کہا میرے رب مجھے تو قیامت تک کے لئے محلت دے دے رب نے کہا جا تجھے محلت ہے اللہ جب ابلیس کی دعا کو سن سکتا ہے تو کیا ہم اور آپ ابلیس سے زیادہ گناہ گار ہیں اللہ ہماری نہیں سنے گا میرے بھائیو یہ دھوکہ ہے اللہ سب کی سنتا ہے سنانے والا چاہیے ابلیس کی جب سن لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محلت دے دی اور ابلیس نے داریک اللہ کو پکارا تو داریکٹ اللہ سے مانگیے اللہ سنتا ہے سنانے والا چاہیے ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تیرے نزدیک آدم محبوب ہیں پیارے ہیں میں اس کے ذریعے سے تجھے مانگتا ہوں میں ان کے ذریعے سے تیرے سامنے سوال کرتا ہوں تو مجھے محلت دے دے نہیں غور کرنے کی بات ہے لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں اس پر ابلیس کا بس نہیں چلے گا اب آگے ذکر ہو رہا ہے کہ جہنم میں سات دروازے ہیں اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کا تذکرہ ہے مہمان وہی جو خوشخبری سنانے کے لئے آئے تھے کہ آپ کو بیٹا ہوگا بیٹے کے بعد پوتا ہوگا ابراہیم علیہ السلام مہمان کے لئے بھنا ہوا بچڑا لے کر آگئے تندرست تھا لیکن وہ نہیں کھائے کیونکہ وہ فرشتے ہیں لوت علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لئے آئے تھے عذاب دینے کے لئے آئے تھے پھر آگے بیان کیا جارہا ہے کہ اصحاب اعکا نے باغ والوں نے گھنے درختوں والوں نے جھٹلایا یہ شویب علیہ السلام کے بستی والوں کا تذکرہ ہے پھر آگے کہا اور اصحاب حجر نے اور حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا حجر والے کون ہے یہ حجر والے سے مراد صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے غزوہ تبوک اور مدینہ کے درمیان ان کا علاقہ پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے تو بستی سے تیزی سے گزر گئے اس کو مدائن سالح کے نام سے جانتے ہیں اور جہاں وہ لوگ رہتے تھے اس کے قریب ہی سعودی عرب کے اندر العلا نام کا ایک بڑا شہر آباد ہے تو ان لوگوں نے جھٹلایا جبکہ ان لوگوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تو گویا کہ ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے اب آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوچھ چند چیزوں کی رہنمائی فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو یہ کام کرنا چاہئے کیا کہا گیا آپ اچھے طریقے سے ان کو معاف کر دیئے پھر کہا آپ اپنی نگاہ اس کی طرح اٹھا کے مت دیکھئے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہم نے آپ کو ساتھ بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے اس کے بعد کہا جا رہا آپ مومنوں کے لئے اپنے بازو جھکائے رکھئے جو حکم آپ کو دیا گیا کھول کے سنا دیجئے اور مشرکوں سے آپ احراز کیجئے آگے کہا جو لوگ مزاق کرتے ہیں آپ کا آپ کا مزاق اُراتے ہیں ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اُرائیا اللہ نے اس سے بدلہ لے لیا پھر آگے کہا اور آخیر میں آیت نمبر ننانوے آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہی جب تک کہ یقین نہ آ جائے اور یقین سے مراد موت ہے موت تک اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے یقین سے مراد آج کل کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے یا جو لوگ دھوکہ کھائے ہوئے کہ جب یقین ہو جائے تو نماز روزہ چھوڑ دینے کا کسی نے کہا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک نہیں چھوڑا تو کیا ہم اور آپ چھوڑ دیں گے دھوکہ ہے یہ اس لئے یہاں یقین سے مراد موت ہے تو تو سورہ حجر یہ مکی سورہ ہے سورہ نمبر پندرہ ہے اور اس کے اندر نینانوے آیتیں ہیں اب اس کے بعد سورہ نحل ہے نحل کا معنی ہے شہد کی مکی یہ بھی مکی سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امراللہ فلا تستاجلو سبحانہ وتعالی ام ما اشرکون اللہ کا معاملہ آ گیا تم جلد بازی مت کرو اللہ کی ذات پاک ہے جو لوگ شریک ٹھاراتے ہیں پھر آگے کہا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں روح اتارتے ہیں روح سے مراد وحی ہے بندوں سے یہی کہا گیا ہے کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھاراؤ انسان کے بارے میں کہا جارہا خلق الانسان من نطفت انفیضہ ہو خصیم مبین کہ اللہ تعالی نے انسان کو نطفت سے پیدا کیا وہ کھلم کھلہ جھگرالو ہے اب غور کریں کوئی بھی ہے بڑا ہو چھوٹا ہو مالدار ہو غریب ہو فقیر ہو بادشاہ ہو کوئی بھی ہو اللہ نے معمولی پانی سے پیدا کیا ہے انسان اگر اس پانی پہ غور کر لے تو تکبر نہیں کرے گا غرور نہیں کرے گا گھمن نہیں کرے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا اور کہا جانوروں کی طرف دیکھو تمہارے فائدے کے لیے بھی ہے تم ان سے اون حاصل کرتے ہو تم اس سے کھاتے ہو وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْقَبُوْهَا وَزِينَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْقَبُوْهَا وَزِينَ وَيَخْلُقُمَا عَلَىٰ تَعْلَمُونَ گھوڑے ہیں خچر ہیں گدھے ہیں سواری کے لیے زیب و زینت کے لیے اور اللہ تعالی پیدا کرتا جو تم نہیں جانتے بہت ساری مخلوقات ہیں جو اس کو نہیں جانتے پھر آگے اللہ تعالی نے بارش کے بارے میں کہا تم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو درخت اگاتے ہو تم لوگ پیتے ہو پھر غور کرو خجور کے درخت ہیں زیتون کے درخت ہیں کیسے اگتے ہیں بارش کے ذریعے اللہ تعالی اگاتا ہے پھر آگے سورج اور چاند کا تذکرہ ہوا یعنی اللہ تعالی اپنی نشانیاں بتا رہا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا سمندر کو اللہ تعالی نے تمہارے ماتحت کر دیا لَحْمَنْ تَرِيَا سمندر میں سے تم لوگ تازہ گوشت نکالتے ہو تازہ گوشت سے مراد مچھلی ہے وَتَسْتَخْرِجُوا مِنُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ اور اس میں سے زیورات نکالتے ہو فر اسی طرح کشتیاں چل رہی ہے پہاڑ کو اللہ تعالی نے گار دیا زمین میں پہاڑ ہے فر اسی طرح پہاڑوں میں راستے ہیں زمین کے اندر ندیاں ہیں اَفَمَنْ يَخْلُقُكَمَ اللَّا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا جو پیدا کرتا ہے اُج جیسا ہو سکتا جو پیدا نہیں کرتا غور فکر نہیں کرتے آگے آیت نمبر اٹھارہ با غور کیجئے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَ اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ تم اللہ تعالی کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو گن نہیں سکتے ہو بشک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ میں آیت نمبر چونتیس میں اسی طریقے کے ایک آیت ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَ اِنَّ الْإِنسَانَ لَغَلُومُ النْكَفَّارِ تم اللہ تعالی کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو گن نہیں سکتے ہو انسان بڑا ظالم ہے بڑا ناشکرہ ہے تو انسان کے ساتھ جو چیز جوری تو اللہ نے ظلم کے بارے میں کہا کہ انسان بڑا ظالم ہے بڑا ناشکرہ ہے اور اللہ کا جب نام آیا تو اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے لَا يَخْلَقُونَ شَيْعُمْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ان لوگوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی وہ لوگ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو وہ دوسری چیز کیا پیدا کر سکتے ہیں اس لئے آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ محبودِ برحق اکیلہ اللہ ہے پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ روح کیسے نکالی جاتی ہے برے لوگوں کی روح نیک لوگوں کی روح برے لوگوں کی روح نکلتی ہے فرشتے آتے ہیں تکلیف کے ساتھ نکلتی نہیں ہے اللَّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ مَلَائِكُدُوا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم اسلام لے آئے تو روح نکلتے ہیں وقت اسلام لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہے اللَّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ مَلَائِكَةُ الْطَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامُونَ لَيْكُمْ اُدْخُرُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نیک لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں سلامتی ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم نیک عمل کرتے تھے ناظرین اکرام سامین اکرام دعا کریں ایسے فرشتے ہمارے پاس آئے نیک فرشتے آئے اچھے فرشتے آئے تاکہ ہمارا داخلہ آسانی کے ساتھ جنت کے اندر ہو جائے اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے آمین جہنم سے اللہ تعالیٰ دور رکھے آمین اب اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر چھتیس میں اور ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا پیغام کیا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجہ سے دور رہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا آیت نمبر تہلیس میں سوال کرو پوچھو ان سے جن کے پاس علم ہے اگر تم نہیں جانتے تو جو جس چیز کا جانکار ہو اسے پوچھنا چاہیے شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے پوچھنے سے علم بڑھتا ہے پھر آگے کہا آیت نمبر چھوالیس میں اور ہم نے آپ کے اوپر ذکر یعنی قرآن اتا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتا دیں لوگوں کو سمجھا دیں شاید کہ وہ لوگ سمجھ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہنچانے والے ہی نہیں ہیں بلکہ قرآن بتانے والے بھی ہیں قرآن سمجھانے والے بھی ہیں تو جو لوگ اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتے ہیں وہ منکرینِ قرآن ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن پہنچانا نہیں تھا بلکہ قرآن کو سمجھانا بھی تھا اور قرآن کو سمجھانا حدیث کے ذریعے ملتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ زہر کی چار رکعت نماز ہے اثر کی چار رکعت نماز ہے کہاں لکھا ہوا ہے میرے بھائیو ایسے لوگوں سے دور رہی ہے جو یہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لئے کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم اور آپ قرآن کو سمجھیں نہیں سکتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا سائے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے سب لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں پھر آگے کہا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الٰہِنِ اِثْنَائِنِ اور اللہ نے کہا تم لوگ دو اللہ نہ بناو ایک اندہرے کا ایک اجالے کا جی نہیں اکیلا اللہ ہے اس کے بعد مشرقین مکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے لئے بیٹیاں بنا رہے ہیں خود کے لئے بیٹے اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو ان کی حالت کیا ہو جاتی تھی وہ چھپا پھرتا اپنے آپ کو دھسا لیتا بری چیز کی خبر دی گئی ہے بھئی بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں پہلا بیٹا ہونا چاہیے اگر لگا تار دو تین بیٹی ہو گئی تو بیو جی کو طلاق اچھا اور لگا تار اگر تین چار بیٹے ہو گئے تو شوہر کو طلاق چلے گا کہا جی نہیں تو کیا بیوی چھوڑ دے اپنے شوہر کو بھئی ہاتھ میں نہیں ہے ان کے اللہ کے ہاتھ میں بیٹا دیتا ہے بیٹی دیتا ہے کسی کو بانج منا دیتا ہے پھر آگے کہا آیت نمبر ایک سٹھ میں کہا وَلَوْ يَوْاَخْذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّ وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمِ لَا عَجْلٍ مُسَمَّ اللہ اگر ہر غلطی پر معاخضہ کرنا چاہے پکڑ لے تو روح زمین پر کوئی نہیں بچے گا لیکن اللہ تعالی محلت دے رہا ہے آگے اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْعَنْعَامِ الْعِبْرَةِ نُسْقِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسِمْ وَدَمِ اللَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَارِبِينَ خون بھی بندہ گوبر بھی ہے آپ گوھر کریں دودھ تھنوں میں چلا جاتا ہے خون رگوں میں بھاگ رہا ہے اور پشاپ پیخانہ جو خاص جگہ سے نکل جاتا ہے لیکن دودھ میں کیا خون کی ملاوٹ ہے کیا دودھ میں آپ کو پشاپ کی کبھی بدبو آ رہی ہے جنہیں ایسا دودھ ہے پشاپ کی بدبو آ رہی کون کر رہا ہے کون نظام کو چلا رہا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے کیسا نظام اللہ تعالی نے جانوروں میں رکھا ہے دودھ پی رہا ہے آسانی سے نیچے چلا جا رہا ہے پھر آگے ذکر ہے شہد کی مکھی کے بارے میں آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 79 میں ہے وَاوحَا رَبُّكَ الْنَّحْلِ عَنِتَّخْزِ مِنَ الْجِبَالِ بُوْيُتَوُوَ مِنَ الشَّجْرِ اُمَّا يَعْرِشُونَ سُمَّا قُلِ مِنْ کُلِّ السَّمْرَاتِ فَصُلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ زُولُلَا اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا اور اس سے کہا چھتے بناو وہ چھتے بناتی ہے دور دور تک چلی جاتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے رس چوس کے لاتی ہے شہد تیار کر رہی ہے آپ غور کریں موم بھی اسے بنتا ہے شہد بھی تیار ہو رہا ہے شہد لوگوں کے لئے فائدے مند ہے فیہ شفاء الناس اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے بیماری کا علاج ہے اللہ کی نشانیوں میں سے شہد کی مکھی اور خوش شہد بھی لوگوں کو غور کرنا چاہیے آگے اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہو کہا وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا تم کو مارے گا وہی اللہ جو بیٹے دیتا ہے پوتے دیتا ہے پھر ایک جگہ کہا آیت نمبر 71 میں وہی اللہ جس نے بعض کو بعض پر روزی روٹی کے سلسلے میں فضیلت دیئے ہر ایک کو اللہ نے پیسے والا نہیں بنایا ہر ایک کو اللہ نے غریب نہیں بنایا اور یہ اللہ کا نظام ہے ایسا نہیں کہ اللہ خوش ہے تو پیسہ دے دیا اللہ ناراض ہے تو لے لیا جی نہیں اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے آیت نمبر 74 میں کہا گیا فَلَا تَذْرِبُ لِلَّهِ الْاَمْثَالِ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تم لوگ اللہ تعالی کے لئے مثالیں مت دو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس لئے یہ کہنا کہ اللہ کا نظام دنیا کے نظام کی طرح چلتا ہے صحیح نہیں ہے مثالیں دینا کہ اچھا یہ بتائیے آپ جج کے پاس بگر وکیل کے چلے جائیے گا بات تو صحیح ہے چھت پر بگر سیڈھی کے چلے جائیے گا بات بالکل صحیح ہے اچھا پردھان منطری تک وزیر آزم تک آپ بگر سورس کے چلے جائیے گا بھئی آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن اللہ کے لئے یہ نظام سٹ نہیں ہوتا اس لئے کچھ لوگ چونہ لگا دیتے اسی طریقے سے اللہ کے پاس بگر ولی کے نہیں جا سکتے کہاں لکھا ہوا ہے بھئی جج کو نہیں معلوم ہے یہ کیس کیسا اس لئے وکیل صاحب بتاتے جج اور وکیل دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالی بھی وگلی صاحب کے محتاج ہیں یہ عقیدہ رکھنا مثالیں دینا صحیح نہیں ہے ایسے مثالوں سے دور رہی ہے اللہ منع کرتا آگے اللہ نے کہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُونَ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَفْصَارَ وَالْعَفِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَحِي اللَّهُ جُو تمہارے ماؤں کے پیٹھ سے تم کو نکالا ہے پھر اسی طرح آگے کہا کان آنکھ دل دیئے شاید کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگے کہا پرندوں کو دیکھو آسمان میں اڑ رہے ہیں کون ہے تھامے ہوئے اللہ کے علاوہ کوئی ہے اس کو تھامنے والا آیت نمبر اسی میں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بَيُوتِكُمْ سَكَنَا وَئِ اللَّهُ جِسَنَي تمہارے لئے گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا آپ غور کر لیں جن کے پاس خود کا مکان ہو تھکا ہارا آئے گھر کے اندر آرام سے سو جاتا ہے ٹینشن ختم لیکن جو بیچارے قرائے پر رہتے ہیں ہر سال بھاگتے رہتے ہیں کتنی پریشانی اٹھاتے ہیں اس لئے گھر کو کہا گیا سکون کا ذریعہ ہے اور گھر والی بھی سکون کا ذریعہ ہے اس لئے اس کو اہمیت دینی چاہیے پھر آگے اللہ تعالی نے کہا چوپائے ہیں پھر پہاڑ کے اندر کھو ہیں پہاڑوں کے اندر اللہ نے کھو بنائے غار بنائے پھر اسی طرح زرہیں ہیں قمیس ہیں کرتے ہیں یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے غور تو کرو آدمی غور کرے گا ایک اللہ کو پا لے گا اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا اِنَّ اللَّهِ يَعْمُرُ بِالْدِلِ وَالْحِسَانِ وَإِتَعِذُ الْقُرُبَ وَيَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمَنْكَرُ وَالْبَغِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ آیت نمبر نبعے میں ہے کہ اللہ تعالی عدل کا احسان کا رشداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے پھر اسی طرح برائیوں سے روکتا ہے آگے آیت نمبر چھانوے میں ہے مَا اِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا مَا اِنْدِ اللَّهِ بَاقُ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے آیت نمبر ستانوے میں ہے جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہم ان کی زندگی اچھی بنا دیں گے اور جو وہ عمل کرتے تھے بہترین بدلہ دیں گے آپ غور کریں جب تک عمل ہی نہیں کیجئے گا فائدہ کیسے ہوگا اللہ کی رحمت ملے گی کیسے لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا یاد رکھے گا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے دنیاوی معاملے میں ہم اور آپ کیوں نہیں کہتے بگر محنت کے سیڑ بن جائیں گے تو آخرت بھی بگر محنت کے نہیں ملے گی جنت میں داخلہ بھی بگر محنت کے نہیں ہے عمل کرنا ضروری ہے آیت نمبر 103 پر غور کیجئے لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آدمی آتا ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے قرآن تو کہا جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اس کی زبان عجمی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے تو وہ کیسے سکھا سکتا ہے آیت نمبر 103 میں اگر کسی آدمی کا دل مطمئن ہے ایمان پر لیکن اگر اس سے کفریہ کلمہ کہا جائے بولنے کو دل میں اتمنان ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اب آگے غور کریں اگر لوگ ظلم کرتے ہیں صحیح سے نہیں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے امن و شانتی کو چھین لیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا تذکرہ کیا جیسے خون حرام ہے سور کا گوشت حرام ہے غیر اللہ کے نام پر جو کیا جائے وہ حرام ہے اس کے بعد آیت نمبر 120 میں ابراہیم علیہ السلام امت تھے توحید والے تھے اکیلے تھے آیت نمبر 121 میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے اس لئے میرے بھائیوں سابر و شاکر بنیے اس لئے میرے بھائیوں شکر ادا کرنے والے بنیے اللہ کا شکر ہے لیکن ہمارے اور آپ کی زبان پر ناشکری زیادہ ہے آیت نمبر 125 پر غور کیجئے دعوت و تبلیغ میں حکمت کی اہمیت کیا ہے او دو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والماؤزت الحسنہ وجادلہم باللتیہ احسن آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ذریعے اچھی نصیحت کے ذریعے اور بہترین بحث و مواحثہ کے ذریعے اسے یہ پتا چلتا ہے انسان تین طریقے کے ہو سکتے ہیں کچھ کو کہیے ایک بات امان لے گا کبھی کبھی کچھ لوگوں کو زیادہ اچھی نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی کبھی بحث و مواحثہ بھی کرنا پڑتا ہے پھر آگے کہا جا رہا آپ صبر کیجئے اور اللہ کے لئے آپ صبر کریں اب آخری آیت ہے آیت نمبر 128 بے شک اللہ تعالی پرہزگاروں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے اس لئے گھبرانے کے کوئی بات نہیں جب اللہ کا ساتھ ہے تو گھبرانا کیا مومن کسی سے نہیں گھبراتا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کی مدد فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ و نبینا محمد و علیہ و صحبہ جمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ